ہلو بچوں ویلکم ٹوری کلاس امید کرتا ہوں آپ لکھتا آفیت سے ہوں گے تو بچوں چلے آج ہم پڑھتے ہیں آپ کا قویتہ لیسن نمبر سیونٹین آپ کا لیسن نمبر ایٹین سوری لیسن نمبر ایٹین کا شورڈ آنسر ہے نو آنسر کوشن تو آپ کو فرسٹ کوشن دیا ہوا ہے نم لکھت پنگٹیوں کے بیچ کی پنگٹی لکھو ان میں بیچ کا جو پنگٹیاں ہیں وہ یہاں نہیں لکھا ہوا انہوں نے اس کو آپ کو لکھنا ہے یہاں کھاپاڑ آپ کو دیا ہوا ہے یہاں نہیں کوئی آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بیچ میں کیا آئے گا بول گیا ہے کیوں انسان کھاپاڑ آپ کو ہے بہو دیشوں میں بسی ہوئی ہے پھر اس کے بیچ کا جو پنگٹی وہ آپ کو نہیں دیا ہوا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے بول گیا ہے کیوں انسان تو آپ کو ایسے طرح لکھنا ہے بچوں یہ چپٹر کا نام ہو گیا اس کے بعد شورڈ آنسر کوشن پھر اس میں لکھت پنگٹیوں کی بیچ کی پنگٹیاں لکھنا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ ڈاریک انسر لکھا ہے آپ کو پہلے کوشن لکھنا ہے اس کے بعد کھاپاڑ کا کوشن لکھنا ہے اس کے بعد کھاپاڑ کا انسر لکھنا ہے یہ وہاں نہیں کوئی آیا ہے بیچ کا پنگٹی کونچہ ہے لے ویشیش وردان بول گیا ہے کیوں انسان یہ جو لائن تھا وہ آپ کو لکھنا تھا بچوں ٹھیک ہے لے ویشیش وردان بول گیا ہے کیوں انسان کھاپاڑ میں آپ کو دیا ہوا ہے بہو دیشوں میں بسی ہوئی ہے ایک دھارہ سنتان یہ جو لائن تھا وہ آپ کو یہ میسنگ تھا یہ آپ کو لکھنا تھا یہ بھوٹ گیا ہے کیوں انسان ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہے یہ اتر ہے ٹھیک ہے آپ کو پہلے کھاپاڑ کا کوشن بھوک میں سے یہ لکھنا ہے اس کے بعد اس کا یہ آنسر لکھنا ہے اس کے بعد کھاپاڑ کا کوشن یہ لکھنا ہے اس کے بعد کھاپاڑ کا انسر یہ لکھنا ہے اس کے بعد بچوں آپ کو دیا ہوئے 2nd question کبھیتہ کی ان پنکٹیوں میں چھوٹے شبت بھرو کھا پڑھے سب کی ہے مٹی کی کیا سب پر نب کی نرمل چھایا کھا پڑھے نے مانا اوپ جائے ماناؤں نے ہی دیش بنایا دھرتی نے مانا اوپ جائے ماناؤں نے ہی دیش بنایا تو اس کا انسر آپ کو یہاں پہ دیا ہوئے بچوں کبھیتہ کی ان پنکٹیوں میں چھوٹے شبت بھرو کھاپار سب کی ہے مٹی کی کائیا کائیا آپ کو نہیں دیا ہوا تھا یہاں پہ کائیا ہے سب پر نبے کی نرمل چھایا کھاپار دردنے معنوانہ ہی دیش بنائے ٹھیک ہے بچوں جو آپ کو میسنگ تھا وہ یہاں پہ تھا یہ نہیں دیا ہوا تھا دردنے معنوانہ ہی دیش بنائے اس کے بعد آپ کو کھاپار دیا آئی ہے تھرڑ پر دیا ہوا ہے دیگر اتری اپریشن لونگ انسر کوشن فرس آپ کو دیا ہوئے کبھی کو کس بات کا دکھ ہو رہا ہے تو اس کا آنسر ہے بچوں یہاں پہ آپ کو کوشن دیا ہوئے کبھی کو کس بات کا دکھ ہو رہا ہے کبھی انسر ہوگا کبھی کو انسان اپنے دھرم کو بھول جا بھولنے کا دکھ ہو رہا ہے سواری کبھی کو انسان اپنے کرم کو بھولنے کا دکھ ہو رہا ہے پھر پرشن نمبر سکڑ ہے الگ الگ دیشوں میں کون بسے ہیں اس کا اتر ہوگا ایک ہی دھارہ کی سنتانے الگ الگ دیشوں میں بسی ہے پرشن نمبر تھرڑ ہے ان پنگٹیوں کے ارث لکھو کچھ پنگٹیاں آپ کو دیا ہوا ہے بچوں ان کا ارث لکھنا ہے یہاں آپ کو دیا ہوا ہے یہ رہا ہے یہاں پہ کوشن پہلا آپ کو یہ لکھنا ہے ان پنگٹیوں کے ارث لکھو مانو کا مانو سے لیکن الگ ناانتر پران بھول گیا ہے کیوں انسان اس کا آپ کو کیا لکھنا ہے ارث لکھنا ہے تو اس کا ارث جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے بچوں یہ آپ کو لکھنا ہے انسان کو آپس میں بیت بھاؤ نہیں کرنا چاہیے یہاں بات یہ ہے بات پتا نہیں کیوں انسان بھول گیا ہے یہ آنسن نوبر تھرڈ ہے تو یہ تھا بچوں آپ کو لیسن نوبر ایٹین کا شورڈ آنسر کوشن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ مہایا ہوگا اس کا میں پیڈی ایٹھ یہ آپ کو بیج دیتا ہوں اس کو کمپلیٹ کیجئے آپ کا جو ایکزام ہوگا ٹی ٹو جو ایکزام ہوگا وہ جلت ہونے والا ہے اور آپ اس کا تیاری بھی کیجئے ٹھیکر بچوں so stay at home stay safe thank you